موسیقی آج سشمبے کا دن سال 2019 اور نویمبر کی پانچ تاریخ ہے ریڈیو زرنبش کی طرف سے ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش اردو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہمارے روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بولیں اب چلتے ہیں خبروں کی سرخیوں کی طرف جو پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں آواران سے ایک شخص لاپتہ کوئٹا دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش قلعہ عبداللہ سے برامت کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی احتجاجی کیمپ کو 3776 دن مکمل ہو گئے سیندک پروجیکٹ ملازمین کا چینی کمپنی ایم آر ڈی ایل کے خلاف چوتے روز بھی سراپا احتجاج نوشکی میں جائدات کے تنازع پر فائرنگ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا چیرمن سیند صادق سنجرانی کا چینی وفد کے ہمراہ گوادر احمد تین سو میگا وارٹ کول پاور پروجیکٹ کا افتداء کریں گے خیبر پخت انخواہ دھماکے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار حلا خیبر پخت انخواہ کے علاقے مردان میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ دو مزدور زخمی پنجاب لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کی درخواست زمانت منزود کر لی وفاقی حکومت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات کے لیے تیار کابل پاکستانی سفارت خانہ غیر معینہ مدد کے لیے بند بھارتی کشمیر میں بم حملے میں ایک شخص حلاق چونتی سفرات زخمی صحافیوں کی جانی نقصان سے معاشرے پر اثر پڑتی ہیں انتونیو گو تیرس امریکی نیوز ٹائمز کے مطابق خطے میں ایرانی نفوذ دیزی سے کم ہو رہی ہے جس سے ایرانی نمائندگان پریشان ہے ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کا یورپی ممالک کی طرف سوادہ نہ نبھانے پر یورینیم کو بڑے پیمانے پر افزود کرنے کی دھمکی کربلا اراکی مظہرین کا ایرانی کونسل خانے پر حملہ مظہرین نے کونسل خانے پر اراک کا جھنڈا لہرا دیا ترک افواج کی بمباری سے راسل این میں چار عام شہری جان بہا دائش کی سر برال بغدادی کی ہلاکت ایک بڑی کامیابی ہے پر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی جیمز اسٹالٹین لیبیا کی قومی فوج کا ترابلس میں بمباری ہانگ کونگ میں احتجاج جاری مظہرین کا شاپنگ مال پر قبضہ فرانس اسپین اٹلی سمیت مختلف یورپی ممالک میں شدید طوفان کے باعث کئی افراد زخمی اور اب خبروں کی تفصیل سنیں دوستین مراد بلوت سے قابض پاکستانی فوج نے آواران سے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد اپنے کیمپ منتقل کر دیا ہے تیس اکتوبر دو ہزار انیس کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک چیک پوسٹ سے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت امتیاز ولد عبدالکریم کے نام سے ہوئی ہے جو معاشی آواران کا رہائشی ہے کوئٹہ سے دو مہینے قبل لاپتہ ہونے والے ایک نوجوان کی لاش قلعہ عبداللہ سے برامد ہوئی ہے کوئٹہ کے علاقے شیخ ماندہ سے غاؤس اللہ ولد کریم آغا چودہ اغسط کو پورسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے لوائکین کی تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا کوئٹہ میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ کو 3766 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عالم برادری کی توجہ اس جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں کہ مذہبی دہشتگردی کے پس پردہ پاکستان کے خفیہ ادارے ملوث ہیں بلوچوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتقب ریاست کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کے بجائے مختلف ممالک اور عالم برادری اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو باعث تشویش ہے جس کی تازہ مثال چین کے بلوچستان میں بڑھتے ہوئی دلچسپی ہے بلوچستان میں ریاستی ظلم جبر اور بربریت کی وجہ سے لاکھوں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں نے وہان تک ان کا تاقب کر کے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ اور عالمی اداروں نے اس حوالے سے مکمل طور پر خاموشی اور چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے ماما قدیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں قیامت خیز آپریشنوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر جتنا بھی افسوس کریں کم ہے ماورہ قانون گرفتاریاں لاپتہ کرنا اور لوگوں کی گولیوں سے چلنی لاشیں پھینکنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی روز کا معمول ہے سیندک پروجیکٹ کے ملازمین چوتھے روز بھی ایم آر ڈی ایل منیجمنٹ کی مزدور خوش پالیسیوں کے خلاف سراپا اتجاج ہے اور دھرنا دیئے بیٹے ہیں برطرف ملازمین کا کہنا ہے کہ چائنیز کمپنی ایم آر ڈی ایل کی مینجمنٹ ان تمام ملازمین کو دیوار سے لگانا چاہتا ہے جو مزدوروں کی حق کی بات کرتے ہیں جبکہ اتجاج کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملازمین کو جبرن برطرف کرنے جیسے اقدامات سے علاقے میں بیرزگاری میں اضافہ ہوگا عوام پریشان ہے اور دوسری طرف ایم آر ڈی ایل لوگوں کو سیندک سے نکال رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حق کے لیے بیٹے ہیں اس طرح ایم آر ڈی ایل مینجمنٹ ملازمین کو نہیں نکال سکتا نوشکی کلی بٹو میں ایک شخص نے جائیدات کی تنازع پر فائرنگ کر کے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور جائے واردہ سے فرار ہو گیا ہے چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی اور وفاقی وزیری پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ پاکستان خسرو بختیار گوادر کے دورے پر آئے ہیں اس موقع پر چینی سفیر اور ڈیولیپمنٹ ری فارمز کے وائس چیرمن سمیت مختلف چینی کمپنیوں کے سربراہم پر مشتمل وفد بھی چیرمن سینٹ کے ہمراہ تھے اس دورہ چیرمن سینٹ اور وفاقی وزیر نے چینی وفد کے ہمراہ تین سو میگا وارٹ کے کول پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور زربار کمرشل کمپلکس کا افتتابی کر دیا اس کے علاوہ چیرمن سینٹ اور وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولیپمنٹ نے چینی وفد کے ہمراہ نارت فریزون اور ایکسپریس وے کی جاری منصوبوں کا معاینہ بھی کیا جبکہ چینی حکومت کی طرف سے چینی سفیر نے چار ہزار شمسی سولر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے بندوبست پاکستان میں خائبر پختوں خوا کے قبائلی زلہ شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی عسکری ذرائع کے مطابق دھماکہ بم ڈسپوزل سکوارڈ کے اہلکاروں پر میر علی کے علاقے شرق خیل میں ہوا ہے دوسری طرف بنوں کے علاقے جانی خیل میں ایک دھماکہ ہوا ہے جانی خیل میں دھماکہ مبجنہ طور پر ایک کل ادم تنظیم کے رکن پر ہوا ہے تاہم اس میں کسی قسم کی نقصان کی اطلاع موصل نہیں ہو سکی ہے خیبر پختوں خواہی کے علاقے مردان میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمہ امیر حیدر خان ہوتی کے گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس سے دو ملازمین زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے وقت سابق وزیر اعلیٰ گھر میں موجود تھے جو محفوظ رہے ہیں پنجاب میں لاور ہائی کورٹ نے چودری شوگر ملز کیس میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کی زمانت منظور کر لی ہے لاور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باکر نجفی کی سربرائی میں دو رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ریائی کا حکم دے دیا عدالت نے ایک کروڑ کے دو بانڈ اور پاسپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے پاکستان کی دار الحکومت اسلام آباد میں جی یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو دیئے گئے دو روز کا الٹیومیٹم ختم ہونے پر کہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ آگے جائیں گے اگر یہاں سے جاتے ہیں تو یہ حکمت عملی کا حصہ ہوگا پلان اے پر عمل ہو چکا ہے پلان بی اور سی اے بھی باقی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ آزادی مارچ سے واپسی پسپائی ہوگی لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پیشرفت ہوگی اور ہم اس مارچ کو ملک بھر میں تحریک کے طور پر پھیلا دیں گے دوسری طرف پاکستانی وفاقی حکومت نے جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یاد رہے گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے اعلان کیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے وزیراعظم سے متعلق بیان کے خلاف عدالت جائیں گے تاہم اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے جانب سے جے یو آئی سے مذاکرات کرنے کا موقف سامنے آیا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما اور اپوزیشن رہبر کمیٹی کی کنوینئر اکرم دورانی نے کہا ہے کہ آزادی مارچ کے بعد ملک بند کر دیں گے اکرم دورانی کا کہنا تھا کہ پوری اپوزیشن آئندہ کے لا عمل کا فیصلہ کرے گی ہمارا دھرنا عمران خان کے خلاف ہے کسی اور کے خلاف نہیں افغان دار الحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانے کا کاؤنسلر سیکشن پیر چار نومبر سے تاحکمی ثانی بند رہے گا پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سیکورٹی وجوہت کی بنا پر کاؤنسلر سیکشن کو غیر معجنم مدت کے لیے بند کیا جا رہا ہے جو تاحکمی ثانی بند رہے گا بھارتی کشمیر میں پیر کو ایک دستی بم حملے میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم چونتیس زخمی ہو گئے ہیں بھارتی حکام کے مطابق دستی بم حملے سری نگر کے مرکزی علاقے میں واقعی ایک بازار میں ہوا خبر رسان اداری ریٹرز کے مطابق دستی بم حملے میں بھارت کے نیم فوجی دستوں کی تین احلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں دیگر زخمیوں کے ہمراہ اسپتار منتقل کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ جب صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پورے معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ بات انہوں نے عالمی ادارے کی جانب سے صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے کا دن منائے جانے کے موقع پر کہی اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ صحافی اگر باحفاظت اپنا کام نہیں کر سکیں گے تو دنیا کو الجن اور غلط معلومت کا سامنا کرنا پڑے گا صحافیوں کے حفاظت کرنے میں ناکامی سے ہماری معلومت رکھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوں گے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی ذمہ داران اس بات پر حیران ہے کہ خطے میں ان کا نفوذ تیزی سے کم ہو رہا ہے اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ لبنان اور عراق میں جاری مظاہر تہران کے نظام کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے ایرانی ذمہ داران کو اس بات کا شدید خوف ہے کہ مذکورہ احتجاج کی لہر ایران منتقل ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے ابتر معاشی حالات لبنان اور عراق سے ملتے جلتے ہیں ایران کی قومی سلامتی اور خارج پالسی کمیٹی کی سربراہ مجتبہ ذل نور نے اندیہ دیا ہے کہ یورپی ممالک کی طرف سے وادوں کو پورا نہ کیے جاننے کی صورت میں تہران یورینیم کو آلہ پیمانے پر افزود کر سکتا ہے اور ایران معایدے کی شرائط سے دستباتداری کا چوتھا قدم اٹھائے گا یہ قدم اتنا سخت ہونا چاہیے تاکہ یورپی ممالک ایران کے ساتھ کی یہ گئے وادے پورے کرنے پر مجبور ہو جائیں ایراک میں حکومت کے خلاف جاری عوامی احتجاج کے دوران مظاہرین نے کربلا میں ایرانی کانسل خانے کی دیوار پر اپنے ملک کا جنڈا لیرہ دیا ہے ایراک میں الاربیہ نیوز کی ذرائع کے مطابق پیر کی رات اس کانسل خانے کے سامنے سیکورٹی فورسز اور کم سے کم ایک ہزار مظاہرین کے درمین جڑپے ہوئی تھے جن میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے تھے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تین زخمی مظاہرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں دوسری طرف بدستور مظاہریں جاری ہیں اسکول اور سرکاری ادارے بند ہیں اور اساتحزہ یونین نے مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ملک گر ہٹتال کا اعلان کیا ہے شمالی شام ترکی کے حمایت ریافتہ جنگجون نے امریکی فوجی کافلے پر حملہ کیا ہے سپانٹنگ نیوز ایجنسی نے روسی فوج کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ نے روس کو آگا کیا ہے کہ ترکی کے حمایت یافتہ اسکریت پسندوں نے اتوار کی شام کے تل تمر کے قریب امریکی فوجی کافلے پر حملہ کیا تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دوسری طرف شامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ترکی کی بمباری سے راسولین کے دہاتی علاقے ام الاسافیر گاؤں میں چار اہم شہری حلاق ہو گئے ہیں فوجی تنظیم نیٹو کے سیکٹری جنرل نے کہا ہے کہ شدت پسند گروہ دائش کی خلاف جنگ اور دائش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی حلاقت ایک بڑی کامیابی ہے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے انہوں نے اتوار کے روز جرمن اخبار بیلد کو بتایا کہ دائش نے ایک بار اراک اور شام کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا نیٹو کا کہنا ہے کہ دائش کے خلاف ہونے والے کامیابوں کو بدستور قائم رکھنا چاہئے اور اس عمر کو یقینی بنانا چاہئے کہ دائش دوبارہ طاقت نہ پکڑ سکے لیبیا کی قومی فوج نے بتایا ہے کہ اس کی فضائیہ نے مصراتہ ائر فورس کالج اور ترابلس میں مائی تیکہ میں فوجی اڈے پر الوفاق ملیشیا سے وابستہ متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پر زخیرہ کیے گئے متعدد ڈرون تیارے اور دیگر اسلحہ اور گولہ بارو تباہ ہو گیا ہے مصراتہ کا اسٹریٹیجک ائر بیس لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے پاس ہے ہانکانگ میں مظاہری نے ایک شاپنگ مال پر قبضہ کر لیا ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل فورسز نے مال کا محاصرہ کر لیا ہے ہانکانگ میں بائیس ہفتے سے پر امن احتجاج کا سلسلہ جاری تھا تاہم اب بعض مقامات پر پھر تشدد واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں فرانس اسپین اٹلی سمیت مختلف یورپی ممالک میں شدید توفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے مختلف واقعات میں اب تک کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں اور تیز بارشوں کے باعث کئی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ درخت اکھڑ گئے ہیں اور بجلی کے پول بھی گر گئے ہیں توفان کے باعث ٹریفک کی روانے بری طرح متاثر ہوئی ہے پروازی اور ٹرین سرویس بھی روک دیئے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے آج کی مشکیات کا یہی پر اختام ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں اپنے خیال آکھیں